کہ عبراہیم علیہ السلام میں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں جن آزمائش میں عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روز روشن کی طرح کامیابیہ تھا فرمائی اور میں سے ایک آزمائش حضرت اسماعیل على نبینا علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے زبا کرنے خواب دیکھنا ہے اور اس خواب کو عملی طور پر پرکٹیکلی طور پر عبراہیم علیہ السلام اپنا رہے ہیں اور سیدنا اسماعیل على نبینا علیہ السلام اس کے لئے تیار ہو رہے ہیں یہ آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش تھی عبراہیم علیہ السلام کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ زلجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام کو اس آزمائش میں کامیابیہ تھا فرمائی اور اس طرح سے کامیابیہ تھا فرمائی کہ عبراہیم خلیلاللہ علیہ السلام حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں اور صدق دل سے کر رہے ہیں اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر نمو اور سر نسویم ہو چکے ہیں تو اللہ نے ان کو اس آزمائش میں کامیابیہ تھا فرمائی کہ ادھر عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام ان کی مبارک گندر پچھری چلا رہے ہیں لیکن انگل سے اللہ نے ایک دنبا جندب سے بھیجا جو چھری کے سامنے لیٹ گیا اور وہ زبا ہو گیا عبراہیم علیہ السلام بھی اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے اور ان کے حلی اور ہونہاں فرزد رشید عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام بھی آزمائش بھی کامیاب ہوں گے اور یہ سسٹم اور یہ سلسلہ امد محمدیہ علیہ نبینا علیہ السلام تو وہ سلام میں بھی جاری اور ساری ہے قیامت تک جاری لے گا انشاءاللہ یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اس ادا کو رہ دی دنیا تک قائم دائم رکھا تھا اور اس عید الازہار کے مبارک موقع پر ہر مسلمان کے دل میں ہر مومن کے دل میں یہ ترک ہوگی ہے کہ میں اپنے حلال اور طویب مال میں سے کچھ خرچ کر کے قربانی کے جانور کا احتمال کر کے اللہ کے راستے میں قربانی کی جائے یہ ہر مومن کی تمنا اور مسلمان کی آرزو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور آزمائش ابراہیم حلی اللہ علیہ السلام کو ہوئی یہ جو آزمائش قربانی کی ہوئی اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام نرالے ہیں یعنی یہ ایسی آزمائش کسی دوسرے نبی کی اللہ نے نہیں کی کسی دوسرے پیغمبر کی اللہ نے اس قسم کی آزمائش نہیں کی اور ایک آزمائش یہ ابراہیم حلی اللہ علیہ السلام اپنے وطن میں ہیں عراق میں قوم بدبرستی کے اندر مطلع ہے شرب قوم کی کھٹی میں بھرا ہوا ہے اور ہر اللہ مہا قوم اللہ خود جنار والی اکرام کے ساتھ شرب میں مطلع ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ بہت سارے معبودان تیار کیے ہوئے ہیں سراشے ہوئے ہیں ان کے سامنے سعیدہ ریز ہوتی ہے قوم انہیں کو نفع کی مالک نقصاد کی مالک انہیں کے سامنے اپنے تمام زندگی کے حالات حد ہونے کا عفیدہ رکھ دیئے ہیں اور یہ اللہ حضرت جنار والی اکرام کی شانِ روحیت اور شانِ روحیت کے بالکل خلاف ہے ابنہی ماری حصرات والسلام نے قوم سے کہا تھا اور کہتے رہتے تھے کہ چلو جب تم ان معبودانِ پاتلہ سے آلہ ہی کا ہو جاؤ گے تم اپنے قوم میں لگ جاؤ گے اور یہ اشارہ تھا کہ جس دن تم اپنے میلے میں چلے جاؤ گے قوم ایک میلے میں تین دن کے لیے نکل جائے تکی تھی اور وہاں خردوزہ نہیں کٹھے ہوگے میلہ منا کرتی تھی کہ جب تم ادھر چلے جاؤ گے میں تمہیں دلیل سے بتلاوں گا اور عملی طور پر بتلاوں گا کہ ان چیزوں کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے ان چیزوں کے ہاتھ میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ آپ نے نقصان کو روک سکے چلے جائے کہ دوسرے کے نقصان کو روکیں ان کے ہاتھ بھی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکے چلے جائے کہ دوسرے کو نفع پہنچائیں میں عملی طور پر یہ ثابت کر کے تمہیں دے دوں گا چنانچے کون آتی ہے جو واپس تو سیدنا عبراہید خلیل اللہ علیہ السلام نے تب تک ام تمام معمودان باطلہ کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا ہوتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازَدْ عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام دکھانے میں گھس کر معمودان کو ان کے معمودان کو ایک ایک کر کے توڑ تاڑ کے رکھ دیا فَجَعَلَهُمْ جُزَازَدْ إِلَّا كَبِيرُ اللَّهُمْ نَعَلَهُمْ مِلِهِ اَلْقِعُ جو ان میں بڑا تھا جس کو قوم بھی سمجھتی تھی کہ یہ سردار ہے ان کا یہ بڑا ہے ان میں اس کے پاس گردن پر کلھانا رکھ دیا یا وہ جو قدال تھی وہ رکھ دی اور یہ اس لیے تھا کہ دلیل قائم ہو جائے قوم سمجھ جائے کہ اللہ کے برائر کوئی نفع گمالی نہیں ہے نقصان کے مالک نہیں ہے مشکل کو شاہ اللہ کے برائر کوئی نہیں ہے ٹھیک اس باطل عقیدہ کو اس باطل نظریہ کو ان کے ذہنوں سے ان کے دماغ سے نکالنے کے لیے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا جیسے سیسے پارے میں ایک واقع آتا ہے عیسیٰ اتنے عجیب واقع ہے اور عجیب دلیل دیا ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمرود جو عثمانے کا ان کا بادشاہ تھا اس ملک کا اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ میں خود خدا ہوں یہ خدایت کا دعویہ کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں ابراہیم علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر دعوت دی تارف ہوا تو ابراہیم علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ربی اللہ علیہ وسلم میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور نوت بھی دیتا ہے اس لیے کہا یہ کوئی بڑا کمال یہ کوئی بڑی باق نہیں ہے میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور نی بھی موت دے سکتا ہوں کہا اچھا ترماری اختیار بھی اتنا ہے ذرا کر کے دکھائیو تو اس لیے قید کھانے سے دو آدمیوں کو بلایا ایک واجب قتل تھا دوسرا بیچارہ بے قصور تھا تو بھاجب کو قتل کو بخش دیا اور جو بے قصور تھا اس کو سوری پہ چڑھا دیا کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں وہ مرنے والا تھا اس کو زندہ رکھا یہ زندہ رہنے والا تھا اس کو مات بہت دے دی یہ اچھیب دلیل دی اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا تیر مارا متوجہ رہو ملتا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ چلو یہ تو تمہاری چہانت ہے یہ تمہارا ظلم ہے تو انہیں ظلم کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ میں زندہ کو موت دے سکتا ہوں اور مردہ کو زندہ دے سکتا ہوں میرا خدا وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ اللہ تعالی روزانہ سورج کو تلو کرتا ہے مشرق سے اور مغرب کی طرف ہاتھ کر لے جاتا ہے مغرب میں اس کو تلو کر دیتا ہے اگر تو خدا ہے اگر تیرے اندر طاقت ہے فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آج تو سورج کو بجائے مشرق کے تلو ہونے کے مغرب سے تلو کر آج شبہ مغرب کی طرف سے ہونی چاہیے ہوتی روزانہ مشرق سے ہے اگر تو خدا ہے تیرے اندر طاقت ہے تو طاقت کا مظاہرہ یوں بھی کر لے کہ آج مغرب سے تلو کر لے تو قرآن نے کہا فَبُحِتَ الْلَذِيكَ فَقْرِ جو پفر کرتا تھا جس کا غلط نظریہ تھا جس کا غلط عقیدہ تھا وہ مبہود ہو کر رہ گیا پرشان ہو کر رہ گیا روح صباح ہو کر رہ گیا پشمان ہو کر رہ گیا یہ تو نہیں کر رہ گی سکتا ہوں اجب تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو خدا یہ تا رہی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے جو بے طاقت ہوگا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو بے بوخت ہوگا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا یہی طرح کی دلیل عبراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو یہاں بھی دی کہ قدال مولانا خالی صحیح اللہ دول مرکاتہ نے قدال کا لکھا ہے اسے خید قحید رحمہ اللہ نے قلہارے کا لکھا ہے دونوں کا مطلب ایک ہے اس کو توڑ تاڑ کے بڑے بھت کے گلے میں ڈال دیا کہا چلو دیکھتے ہیں قومہ کا پوچھے گی حالات دیکھے گی تو میں انگرہ کے اینی سے پوچھو گو تمہارے ساتھ کیا ماجرہ گزرا ہے تمہارے ساتھ یہ کیا حالات گزرے ہیں کیا وہ جو ہاں تھیں قومائی اور انہوں نے حالات اور ماجرہ دیکھا عبراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا کیا آپ نے یہ کیا ہے تو عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا بَلْ فَعَالَهُ قَبِيْوهُمْ حَذَرْ فَسَلُوْهُمْ اِنْكَانُوا یہ ان کے قول یہ تو ایک ایسے این چیز ہے جو زبان نہیں رکھتے کان نہیں رکھتے آنکھ نہیں رکھتے ان کے اندر گویائی کی طاقت نہیں ہے اگر یہ بات کر سکتے ہیں اگر بات کر سکتے ہیں تو اینی سے پوچھو اگر یہ تم سے بولتے ہیں تو انی سے پوچھو تمہارے ساتھ یہ قوم عملا ہوا فَرَجَعُوا اِلَىٰ اَنفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الزَّالِمُوا قوم نے جب یہ بات سنی تو قوم شرمیتہ ہو کر اپنے ذات کی طرف متوجہ ہوئی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے ہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہہ لگے اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الزَّالِمُون فَقَالُوا تم تو ظالب ہو ظالب تو ہم ہی ہیں ظالب یہ نوجوان نہیں ہیں یہ بتلا رہا ہمیں کہ اگر یہ نفع کا مالک ہیں نقصان کے مالک ہیں تو پھر یہی سے تم اپنا نفع نقصان کے بارے میں تحقیق کر لو یہ خود نفع اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے لہٰذا ان کی طاقت کچھ نہیں ہے وَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الزَّالِمُون فَمَنُقِسُوا عَلَىٰ رُقُوسِهِم لَقَلْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَا يَنْتُقُون پھر وہ شنرندہ ہوگا اپنے سروں کو چھکا لیا انہوں نے اور کہا لَقَلْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَا يَنْتُقُون اے ابراہیم الاسلام اے ابراہیم آپ کو پہلے سے گانتے ہیں آپ کو پہلے سے علمیت ہے کہ یہ بات چیت نہیں کرتے یہ بول چال نہیں کرتے کہو لا یعنی بول اے فَتْرَ عُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُقُوا شَيْوَمْ بَلَا يَدُورُقُوا ابراہیم علیہ السلام کو موقع آگیا بات کرنے کا تو ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ان کی پونس سخت قریب تھی اپنی دیکھے ایک بات سے غلط عقائق ان کے مزال میں کھوٹ کھوٹ کر بھرے ہوئے تھے تو دلیل جب موقع آگیا بات کرنے کا اب بات کی افتَعُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُكُمْ شَيْوَمْ وَلَا يَدُورُقُوا اچھا جب ایسی بات ہے کہ یہ بات جی نہیں کرتے تو تم اللہ کو چھوڑ کر مِنْ دُونِ اللَّهِ کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے سامنے سجاریز کیوں ہوگے ہو ایسی چیزوں کے سامنے تم اللہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے سامنے اپنے حاجات کو کیوں لے کر جاتے ہو مَا لَا يَنْفُعُمْ شَيْوَمْ وَلَا يَدُورُقُوا جو نہ تو تمہیں کسی قسم کا نفع دیتی ہے اور نہ تمہیں کسی قسم کا نقصان دیتی ہے کہا تمہارے لیے تو طوف ہے افسوس ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ ہم کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہو لیکن قوم کے اندر یہ چیز بھٹ بھٹ کر دھری ہوئی تھی شرکیات لگذیات اور خورا فات تو قوم نے کہا بھئی ہم تو صدیوں سے یہ کرتے آئے ہیں سادہ ساد سے یہ کرتے آئے ہیں ہمارے آبا و عجدہ یہ ہی کام کرتے آئے ہیں اور انہیں قوم قوم کے نوجوانوں نے اور قوم کے لوگوں نے اپنے سادسیوں سے اور اپنے لوگوں سے کہا اگر تمہیں ان معدودان کو بچانا ہے تو قالو حر لکو وَلَسُرُو اَبِحَتَبْ اِقُلْتُمْ فائِلِ اس ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کو تم جنا دو اس وقت ورنہ صحیف اللہ تم ورکاروں لکھا اس وقت جو قوم جو قوم کے اندر مذہب کو بدلتا تھا دین کو بدلتا تھا جس کا عقیدہ بدل جاتا تھا اس کی ذاتی آپ نے ڈال دی اس کی ذاتی جلا دینا اس کو قالو حضر کور یہاں گئے ان کو جلا دا وَنْسُرُو وَالِحَتَكُمْ اور تم اپنے معمودان کی مدد کر لو ان کو تم فائلین اگر تم کچھ کرنا چاہے آپ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ایسی ایسے مقامات اور ایسے مقامات اور ایسی جدہوں پر اور ایسے مواقع پر دعائی کو کس انداز سے بات کر دی ایک تو یہ ثابت ہوا دوسرا یہ ثابت ہوا کہ ایسے مقامات پر دعائی کو سمر و تحمل کتنا کرنا ہے یہ ثابت ہوا تیسرا یہ کہ ایسے مقامات پر سامنے والا مذہبی دلیل نہیں مانتا ہے اس کو اقلی دلائل سے ثابت کر کے دے دو کہ اقل کے خلاف ہے تمہارا عامل ابراہیم علیہ السلام نے اقلی دلیل لے کر ثابت کر دیا باتشاہ کے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی کہ یہ ساری قوم باتشاہ سمیت گمراہی کی طرف اور زلالت کی طرف جا رہی ہے تیسری بات دعائی اس چیز پر دعائی کو دعوت دینے کے بعد حالات آتے ہیں دعوت دینے کے بعد حالات آتے ہیں اور آئیں گے اس کے بارے میں کیا کہا کہ دعائی دعوت دے اور مدد اور نصرت کا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑیں دیکھئے ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام کی نصرت اللہ کی طرف سے کیسے ہو رہی ہے کہ یا لَا رُبُونِ مَرْدًا وَسَلَامُ عَلَىٰ اِبْرَاہِمْ آقا کام تو جلانا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ سلام کے لیے آق سلام پہ بن جاتی ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ دعائی دعوت غرور دے حالات کو پیش نظر دعائی اقل سے بھی کام لے اور دعائی مذہبی دنائل بھی پیش کرے لیکن زیادہ اگر مذہبی دنائل پیش کرنے کے مواقع کام ہوں اقل سے پیش کریں اپنے اقل کو استعمال کریں اقل موران آکے دنائل پیش کریں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات جزت پر چھوڑ دیں ہم بھی ہم بھی دعائی آنکھ اسلام میں سے ہی ہر مسلمان دعائی اسلام ہے اللہ سنتا نہیں کھوٹ کیا ہو آواز سے ناتا جارل آواز سے ناتا جارل آواز سے ناتا جارل آئیے آواز سے ناتا جارل ہر مسلمان دعائی ہے اور ہر مومن دعائی ہے اس کو اللہ کی توہید کی دعوید دینی ہے دین کی دعوید دینی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری روحہ شعاری کی دعوید پیش کرنی ہے لہذا آبا ابراہیم علیہ السلام کی دعوید کے اس نقشے کو سامنے رہ کر ہم اہلِ اسلام کو اپنے بھائیوں کے ساب نے دین کی دعوت کو پیش کرنا چاہئے اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حضور جلال والی اکرام یہی فہم و فراست ہمیں عطا فرمائے جو کہ غم و رانا فہم و فراست ہوا کرتی ہے و آخر تعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی